دوہزار دس میں اپنائے ہرمز میں ایک کشتی نے جاپانی آئل ٹیکر کو ٹکر ماری جس میں دو لاکھ ساٹھ ہزار ٹن تیل بھرا ہوا تھا اس حملے نے دنیا کو جانے والے چالیس فیصد تیل کی فرامی کئی دنوں تک روگ دی جاپانی آئل ٹیکر کو کوئی کشتی کسی غلطی سے نہیں ٹکرائی بلکہ یہ ایک خودکش حملہ تھا جسے ایک تنظیم عبداللہ عظام برگیر نے کیا وہ تنظیم اور اس کا نام دونوں ایک ایسے شخص کے ساتھ منصوب ہیں جس نے افغان جہاد کے ابتدائی سالوں میں امریکہ اور عرب ممالک کے کئی دورے کیے اور افغان جہاد کے لیے چندہ جمع کرنے کے ساتھ ہزاروں مجاہدین کو افغان جہاد میں شامل کیا یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہوتا رہا جو آخرکار روس کے بعد امریکہ ہی کے خلاف استعمال ہوا جو شخص اس مشن کا انچارج اور روح روحہ تھا اسی نے اسامہ بن لادن کو افغانستان جہاد کا حصہ بنایا وہ بن لادن کا استاد اور رہنما بھی تھا اسی شخص نے فلسطینی تنظیم حماس کا چارٹر لکھا اسی شخص نے پشاور میں قائم کردہ اپنے مدرسہ میں اسامہ بن لادن کے ساتھ القاعدہ کی بنیاد رکھی اسی شخص کو القاعدہ کا سپریچل فادر بھی کہا جاتا ہے ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں اس کا نام شیخ عبداللہ یوسف عزام تھا عبداللہ عزام فلسطین میں انیس سو اکتالیس میں پیدا ہوا انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے باعث عبداللہ عزام اپنے خاندان کے ساتھ بطور مہاجر اردن آ گیا انیس سو نتر میں وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والی فورس فدائیان میں شامل ہو گیا جہاں سے اس نے بہت شہرت حاصل کی اسی سال عبداللہ عزام اخوان المسلمون اردن برانچ کا حصہ بنا عبداللہ عزام کی کتابوں تقریروں اور مختلف تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلم امہ کو متحد کر کے خلافت کی بنیاد رکھنا اور اسلام کی اس سلفی روایت کو زندہ کرنا چاہتا تھا جس کو کمال عطا ترک نے انیس سو چوبیس میں روپ دیا تھا فلسطین کی اسرائیل کے خلاف جنگ کا حال بتانے کے ساتھ افغانستان کے میدان جنگ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ افغانستان ایک ایسا علاقہ بننے والا تھا جہاں سے دہشت گردی اس خطے کو اپنی لپیٹ میں تو لے گی ہیں لیکن نائن الیون جیسے واقعات کا سرہ بھی یہی سے نکلے گا فلسطینی ہونے کے باعث عبداللہ عظام فلسطین کی سرزمین کو جہاد کا مرکز بنانا چاہتا تھا جس پر حماس نے عبداللہ عظام کو وہ مقام دیا جس کی اسے خواہش تھی جہاد پر لکھی اس کی کتابیں پمفلیٹس خطبے اور دوسری تحریریں پورے فلسطین میں پھیل چکی تھی حتیٰ کہ انیس سو اٹھاسی کا حماس چارٹر عبداللہ عظام کی تحریروں سے ہی تشکین دیا گیا فلسطینی شہر غزہ میں حماس کی ملٹری اکیڈمی کا نام عبداللہ عظام سے منصوب کیا گیا جبکہ عظام کی موت کے بعد حماس کے ایک ملٹری ونگ کو عبداللہ عظام برگیڈ کا نام دیا گیا یہ وہی برگیڈ ہے جس نے دو ہزار دس میں آبنائے ہرمز میں جاپانی تیر بردار پیری جہاز کو نشانہ بنایا عبداللہ عظام کے مطابق دار السلام کو اسرائیل سے آزاد کرانا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے باتچیت کا رستہ اسلام کی روح کے خلاف جاتا ہے کیونکہ فلسطینی زمین اور مسجد الاقصاء پر اسرائیل کا قبضہ امت مسلمہ کی تظلیل ہو گئی اردن اور فلسطین کے درمیان انیس سو ستر کی جنگ ہوئی جسے بلیک سپٹمبر بھی کہا جاتا ہے فلسطین کی جانب سے یاسر عرفات کی پارٹی پی ایل او یعنی پلسٹینین لیبریشن آرگنزیشن نے اس جنگ کو لیڈ کیا جو عبداللہ عظام کی مخالف اور عبداللہ عظام پی ایل او کا خسخت نہ کی تھا اس جنگ کے دوران عبداللہ عظام مایوس ہو کر مصر چڑھا گیا جہاں اس نے الازر یونیورسٹی سے اسلامی شریعت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد وہ اردن یونیورسٹی میں انیس سو اسی تک پڑھاتا رہا لیکن اپنے نظریات کے باعث وہاں سے نکال دیا گیا وہاں سے نکلنے کے بعد عبداللہ عظام سعودی عرب چلا گیا یہ وہی وقت ہے جب افغانستان میں روس کے خلاف لڑائی شروع ہو چکی تھی اور عبداللہ عظام جو صرف جہاد کو ہی اسلام کے حیاء کا واحد رستہ سمجھتا تھا اس کے لیے یہ بہترین موقع بن رہا تھا گنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں قیام کے دوران عبداللہ عظام ایک شدد پرسند گروپ کا حصہ بن گیا لیکن افغان جہاد کا خیال اب پوری طرح عظام کو اپنی گریفت میں لے چکا تھا اسی لیے اس نے اپنا ٹرانسور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں کرا لیا تاکہ جہاد کے ایک قدم اور قریب ہوا جائے اسلام آباد یونیورسٹی میں اس کو تنخواہ مسلم ورل لیگ کی جانب سے دی جاتی تھی مگر عظام نے اپنا ڈیرہ جماعہ پشاور میں جسے وہ گیٹ وے آف جہاد کہا کرتا تھا جیسے انیس سو ساٹھ اور ستر کے دوران انڈیا اور چین کے درمیان جنگ کے ماحول میں کمبوڈیا کو حب بنایا گیا بلکل اسی طرح پشاور کو اسلحہ ڈالر اور مجاہدین کی نقل و حمل کا مرکز برایا گیا اور اپنی موت تک عبداللہ عظام پشاور میں ہی مقیم رہا القاعدہ تنظیم کے باقاعدہ اعلان سے پہلے عظام پشاور کو القاعدہ السلبہ یعنی مضبوط گڑ پکارتا تھا کیونکہ اب افغانستان جہاد کا میدان اور پشاور اس کا گڑ برن چکا تھا عظام نے عرب دنیا اور امریکہ کا سفر شروع کرنے سے پہلے افغانستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا کہیں وہ پیدل گیا تو کہیں گدے پر اور کہیں گوڑے پر سوار ہو کر افغانستان میں مذہبی بنیاد پرستی، غربت، جہالت اور ٹرائبل رہنسین عبداللہ عظام کے لیے ایک ذرخیز زمین ثابت ہوئے جس میں اس نے اسلام کے درپیش حطرات اور اس کے احیاء کے لیے جہاد کے نظریے کو استعمال کر کے بھرپور حمایت حاصل کی اس کے بعد عظام نے عرب مالک اور امریکہ کا سفر شروع کیا تاکہ جہاد کے لیے چندہ اور مجاہدین اکٹھے کر کے افغانستان لائے جا سکے عظام نے اس کام میں کافی جذباتی نارے بھی استعمال کیے جنہوں نے پاکستان، عرب، افریقی مالک اور امریکہ سمیت مغربی مالک سے ہزاروں نوجوانوں کو افغانستان جانے پر مجبور کیا ناروں میں شہادت کا نظریہ، اگلے جہان میں شہادت کا انام، کافروں کے حلاف جہاد، حملہ عوروں کے سامنے کلمہ حق بلاند کرنا اور کفر پر اسلام کا غلبہ شامل تھے اس کے ساتھ عظام نے افغانستان میں جاری جنگ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تیرہ سالوں سے مشابہ دی جو انہوں نے مکہ میں اسلام کے غلبے کی تیاری کے لیے گزارے عظام کو یقین تھا کہ افغانستان سے اٹھنے والے اسلام کے غلبے کی لہر پوری دنیا پر فتحیاب ہوگی سعودی عرب کے گرینڈ مفتی بن باز نے عظام کے فتوے کو اپنایا جس میں تمام مسلمانوں کو افغان جہاد میں شرکت کرنا لازم قرار دیا گیا اسی لیے زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کرنے اور مجاہدین کو افغانستان لانے کے لیے عظام نے پشاور اور جدہ کے کئی دورے کیے جدہ پہ جس مکان میں وہ ہر بار رہائش پذیر ہوتا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسامہ بن لادن کا تھا اسامہ بن لادن عظام کو والد اور استاد اخترام کرتا تھا مالدار اسامہ بن لادن عظام کے لیے ایک بہترین مالی ذریعہ بھی تھا 1984 میں آخرکار اسامہ بن لادن اپنے استاد کے کہنے پہ افغان جہاد کا باقاعدہ اور عمل حصہ بنا اپنے شدت پسند نظریات کو دیر پا پرکشش اور خطرناک بنانے کے لیے عظام نے پہلے چاروں مقاتبے فکر یعنی ہنبلی مالکی شافی اور ہنفی کے ماننے والوں کو اسلام کی فتح کے لیے افغان جہاد سب پر لازم قرار دیا اور انہیں اس مقصد کے لیے ایک ہو جانے کی دعوت دی پھر ایک ادب آگے پڑھتے ہوئے تکفری نظریات کا پرچار کیا یعنی جو مسلمان ان نظریات کے مطابق جہاد کا کسی بھی شکل میں حصہ نہیں بنتے وہ یا تو مسلمانوں کے بھیس میں مرتد ہیں یا وہ کافر حکومتوں کے زیرے اثر ہیں یہی سے فار اینمی یعنی مغربی طاقتیں اور نیر اینمی یعنی مسلم مالک کی حکومتوں کا تصور بنایا گیا جسے بعد میں القاعدہ نے مزید پروان چڑھایا اسی نظریہ کے وہ بنیاد بنا کر القاعدہ سمیت ہر دہشتگر گروپ زیادہ شدہ سے مسلم مالک نظام، سیکیورٹی داروں اور عوام کو دہشتگردی کا نشانہ بناتا چلا آ رہا ہے اس سب میں جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ عام شہری ہیں 1988 میں افغان جہاد جب ختم ہونے کے قریب تھا تو اس وقت مجاہدین کو ایک نئی منزل اور پلیٹفارم مہیا کرنا ضروری ہو گیا ورنہ پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا خواب دھورا رہ جاتا اسی لئے پشاور میں عبداللہ عظام کے قائم کردہ مکتبہ الخدمت میں 1988 کو القاعدہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی جس میں عظام کے علاوہ عسامہ بن لادن، محمد عاطف اور ایمن الظواہری نمائیا تھے لیکن مستقبل میں تکفیری نظریہ کے پیش نظر کس شدت سے مسلم مالک اور ان کے شہریوں کو نشانہ بنانا ہے اس پر عبداللہ عظام اور باقی رہنمووں کا موقف ایک نہ ہو سکا آپس کے چپکلش سے فائدہ اٹھا کر ایمن الظواہری اور اس کے ساتھیوں نے عظام پر امریکہ کا دوستوں نے اور مالی کرپشن کا الزام آئد کیا اگر یہ الزام پنچائت میں ثابت ہو جاتا تو اس کی سزا عظام کی موت ہوتی لیکن اس وقت عسامہ بن لادن نے اپنے استاد کی جان بچائی مگر عظام کی جان کو لاحق حطرات کے باعث اس کو پشاور چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا جسے عظام نے مسترد کر دیا 1989 میں عظام پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا یہ حملہ اس مسجد میں کیا گیا جہاں وہ خطبہ دیا کرتا تھا عظام تو اس حملے میں بچ گیا لیکن سو سے زائد لوگ جا بھاگ ہو گئے لیکن دوسرا حملہ کارگر ثابت ہوا اس حملے میں عظام کی کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ اور اس کے دو بیٹے ہلاک ہوئے اس بم حملے کے بارے میں آج تک کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی عظام کو ہلاک تو کر دیا گیا لیکن اس کے نظریات القاعدہ نے ہر لحاظ سے اپنائے بلکہ اس میں مزید شدت پیدا کی اس لئے عبداللہ عظام کو القاعدہ کا بانی اور سپریچل فادر کہا جاتا ہے